تو بھائیس پیاز براؤن ہونے کے لئے میں نے رکھ دیئے ہیں اور پیاز براؤن آ رہے ہیں تو پیاز ہو چکے ہمارے براؤن اور اب اس کے اندر ڈال دیئے ہمیں اٹماٹ ہے تو اٹماٹر ہم نے ڈال دیئے تھے اب ہم ڈال رہے ہیں ہرام مسالہ یہ دیکھیں یہ ہم نے گرین کر لیا ہے اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اور ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اچھی طرح یہ پک جائیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے ریسپی بن رہی ہے اور آپ مجھے دیکھیں اور کمٹس میں مجھے بتانا کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگ رہی ہے تو آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھا کریں ووچ کیا کریں کمٹس کیا کریں نمک ہے اور یہ مسالے وغیرہ اور یہ سکا دنیا ہے اور یہ سارے مسالے جو اس کے اندر ابھی ایڈ کرنے والے ہیں اور یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا دیکھیں اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اور دو تین منٹ کے لیے اسے ہم پکائیں گے تاکہ اچھی طرح یہ جو مسالہ ہم نے ابھی ایڈ کیا ہے یہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے اور یہ پک جائے اسے بھون لیتے ہیں اور اس کے اندر ابھی تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اور بہت زبادست آئے گا تو مسالہ اچھی طرح یہ فرائے ہو رہا دیکھیں تو آپ نے بھی یہ ڈش ضرور ٹرائی کرنی ہے اور بہت زبادست یہ چاول بنیں گے اور بہت مزا آئے گا جب ہم اسے کھائیں گے تو آپ پوری ویڈیو ہم آج دیکھا کریں اور پھر ہم اسی حساب سے ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں کمٹ دے جا گئے ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکے اور اب اس کے اندر ہم آلو ڈال دیتے ہیں اور اچھی طرح اسے بھی ہم مکس کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اور اچھے سے ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں آلو کو بھی اور آلو بھی اچھے طرح فرائے ہو جائیں گے اور اچھا کا ٹیسٹ آ جائے گا کلر بھی آ جائے گا اور سیکھ بھی رہا ہوں تاکہ سیکھ جائیں اور جو گائز ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح سیکھیں اور اپنے گھروں میں جب وہ کھانا یہ بنائے تو بہت ہی ضرور دس یہ کھانا بنتا ہے اور گائرز آلو ہو چکے ہیں ہمارے اچھے سے فرائی اور ہمارے چاول ہیں تین پو ہمارے چاول ہیں اور چار گراہز ہم اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں پانی ہم نے آئٹ کر دیا اس کے اندر اچھے سے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طرح یہ مکس ہو جائے تو پھر ہمارے میں جائیں گے چاول اندر جو چاول ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو تھوڑ دیر ہم اسے ڈک دیتے ہیں آلو ہو چکے ہیں ہمارے فرائی اچھی طرح دیکھیں بہت ہی زوردس کلر بھی آ چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہم نے چاول ہے وہ دیکھیں یہ چاول ہے چاول ہم نے پانی کے اندر تو گائرز چاول ہم نے ڈال دیئے دیکھیں اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہ ہم اسے پکا لیں گے تو پھر ہم اسے دم دیں گے اور پھر فائنل لکا جائے گا تو بہت زوردس یہ چاول بنے ہیں تو آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اور جب اس کا فائنل لکا آئے گا تو ہم اسے دکھائیں گے آپ کو پلیٹ میں سرک کریں گے تو پھر ہم کھائیں گے اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو آپ اسی طرح ہم آج ساتھ بنے رہیے تو گائز پانی ہو چکے ہیں خوش اور ابھی ہم اسے دم دینے والے ہیں اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر کے ہم اسے دم دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ پک جائے یہ دیکھیں تو ابھی ہم اسے دم دینے لگے ہیں اور تھوڑی در ہم اسے دم پر رکھیں گے دس مند تک آگے اچھی طرح یہ پک جائے تو پھر اس کا فائنل لکا ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے فائنل لکا چاول کا آ چکا ہے دیکھیں بہت ہی زبردس اور مزے والے چاول ہو چکے ہیں تیار اور ابھی ہم پلیڈ میں سرف کرتے ہیں بہت ہی زبردس چاول بنے ہیں اور بہت خوشبو اچھی آ رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کس طرح ہم بنا رہے تھے تو فائنل لکا چکے ہیں اور بہت مزے آ رہا ہے کھانے کا تو یقینانا آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا یہ کھانے کو تو جب آپ آئیں گے ہمارے گھر پھر ہی ہم آپ کو کھلا سکتے ہیں ویڈیو میں تو آپ کو انہم کھلا سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو ہمارا یہ ہی تک تھا پھر ملیں گے آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ